اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہر عمر کہ جو اہم عمر ہے کہ جو اہمیت کا حامل ہے ہر وہ ایسا کام کہ جو اہمیت کا حامل ہو اگر اس کی ابتداء بسم اللہ سے نہ کی جائے اور وہ اپنے اختتام کو نہ پہنچے تو کوئی شک نہیں ہے اس میں ایسا ہی ہوگا کم کل عمرن زیبالن لم یبتدہ بسم اللہ الرحمن الرحیم فہوا ابتر دم بریدہ ابتر کے معنی ہے دم بریدہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کل آپ کی خدمت میں ایک بات ارز کی گئی کہ اپنی زندگی کے اندر یہ عادت ڈالیے کہ روز کم سے کم ایک مرتبہ اپنے مولا و آقا اپنے سرکار کو سلام ارز کرنے کے لیے وقت دکا لیے ہماری روزانہ کی زندگی کا ایک مختص وقت ہونا چاہیے چاہے مختصر صحیح مگر مسلسل مگر اس میں کنٹینیویٹی ہونی چاہیے کیا کہ ہم روزانہ اپنے مولا و آقا کو سلام کرنے کے لیے ایک وقت اپنے دن کا معین کریں کیا ان کا حق نہیں ہے ہماری گردنوں پر چلے آئیے جب یہ بات آگئی ہے تو سرکار ابو الحسن آقا علی ابن موسر رضا علیہ السلام کی حدیث ہماتھ فرمائیے ہم اہلِ بیت علیہ السلام کا ایک حق ہے ہمارے ماننے چاہنے والوں کی گردنوں پر کہ جس حق کو ادا کرنے کا تمام مصداق یہ ہے کہ وہ ہماری زیارتوں پر آئیں اور اگر نہ جا سکے تو کیا کریں جہاں ہے وہی سے قبر امام علیہ السلام کا رخ کر کے سلام اور زیارت کے الفاظ کو ادا کریں اور پھر اس معاملے میں حدیث بہت زیادہ ہیں لیکن اپنی زندگی کا ایک وقت مختص کریں روزانہ کہ امام علیہ السلام کو سلام عرض کر سکیں زیارت عرض کر سکیں اور پھر دیکھئے گا آپ کی اور ہمارے مسائل کیسے آسانی سے حل ہوں گے ایک یہ امام آئمہ اتھار کو یاد رکھیں امام زمانہ علیہ السلام کو یاد رکھیں اور بسم اللہ کی مدد انسان حاصل کریں اور یقیناً جب بات بسم اللہ کی آئے گی تو بات کہاں تک جائے گی وہ تصور کر لیجئے مگر ان مراحل سے گزرتے ہوئے ہم نے وہاں تک آنا ہے کیا ہے انسان کو اگر عادت ہو جائے گی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کی یہاں تک کہ میدان حشر میں آئے گا اب میں مفہوم روایت آپ کی خدمت میں ارز کر رہا ہوں اس کے ہاتھ میں اس کا نامہ عامال دیا جائے گا وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کر اپنا نامہ عامال کھول کر جیسے ہی نگاہ ڈالے گا وہ یہ کہنے لگے گا کہ یہ میرا نامہ عامال نہیں ہے اس لیے کہ مجھ سے بڑی غلطیاں سرزد ہوئی تھی پر بردگار عالم کی آواز آئے گی کہ یہ تیرا ہی نامہ عامال ہے مگر چونکہ تُو نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کر پڑھ کر اسے کھولا تھا جس خدا کو تُو نے رحمان اور رحیم کہہ کر پکارا اس کی رحیمی اور رحمانیت کا تقاضہ یہ تھا کہ وہ تجھے مغفرت کی دولت سے ان مالا مال کر دے کہیں پر اس انداز سے ملتا ہے کہ بسم اللہ سے ہم نے یقین تک جانا ہے ٹھیک ہے ایک ذاکر ہے کہ جو ممبر پر بسم اللہ کی فضیلت کا بیان کر رہا ہے چلیں اس سے پہلے یہ جملہ روم کے بادشاہ نے خط لکھا مولا کائنات علیہ السلام آقا کو خط لکھا اور کہا مولا میرے سر میں شدید درد رہتا ہے میں ہر وقت اپنے سر میں درد کو محسوس کرتا ہوں اگر ہو سکے تو مولا کوئی حل تجویز فرما دیں مولا نے جواب میں لکھ کر دیا کہ یہ درد تیرے ساتھ تیری قبر تک جائے گا امام علیہ السلام کو جب مولا کا جواب ملا بادشاہ روم کو تو پھر اس نے جواب میں ایک اور خط مولا کو تحریر کیا اور لکھا کہ مولا بات تو آپ کی ٹھیک ہے جو آپ کہتے ہیں آمن نہ و سلم نہ مگر میں جانتا ہوں کہ آپ مظہر الاجائب ہیں آپ اجائب و غرائب کا مظہر ہیں آپ سے وہ باتیں سرزد ہوتی ہیں کہ جو عجیب و غریب ہوں لہذا مولا میری مدد فرمائے اور پھر مولا نے ایک ایسا کلاو تیار کیا اس کے لئے کلاہ تیار کیا یا کیپ تیار کیا کہ اس کے اندر ایک تعویز لکھ کر بند کر کے اس کے اندر رکھا اور اسے بھیجا اور کہا کہ جب بھی تمہیں درد ہو اسے پہن لیا کرنا اور جب جب اس کی مشکل ہوتی تھی وہ اسے پہنتا تھا اب صرف اتنا جملہ ہے علی ابن عبی طالب علیہ السلام نے اس تعویز میں کچھ لکھا ہو کچھ نہ لکھا ہو یدے ید اللہی علی ابن عبی طالب سے مس ہونے والے کپڑے میں ہی اتنی طاقت آ جاتی ہے کہ کسی کے سر پر چلا جائے تو درد کو بھی دور کر دے بیماریوں کو بھی دور کر دے پہنتا رہا پہنتا رہا پہنتا رہا وقت گزرتا رہا یہاں تک کہ ایک دن اسے یہ خیال آیا کہ میں دیکھوں تو صحیح کہ اس میں لکھا کیا ہے میں دیکھوں تو صحیح کہ آخر اس میں لکھا کیا ہے اور اس تعویز کو نکالا اسے کھولا کھولا تو کیا دیکھا لکھا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم کہا مولا اس میں تو صرف بسم اللہ لکھا تھا اب سنیے گا صدیق اکبر علی علی نے کہا تھا یہ درد خبر تک تیرے ساتھ جائے گا جس دم اس نے یہ کہا مولا اس میں تو صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا تھا مولا نے کہا آج کے بعد سے یہ نسخہ تجھ پر اثر نہیں کرے گا اس لیے کہ جو یقین کی نعمت تھی وہ تیرے پاس سے جا چکی ہے موسیقی